اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے مکھنڈی حلوہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سردی کے موسم میں حلوے بہت پسند کیے جاتے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مکھنڈی حلوے کی ریسیپی سب سے پہلے ہم نے دودھ میں سوجی کو بگو دینا ہے ایک کپ سوجی لیں گے اور تین کپ دودھ لے کے اس میں ہم سوجی کو ڈال کے بگو کے رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے مکھنڈی حلوہ بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ وہ سوجی اور دودھ ہے جو ہم نے تین گھنٹے پہلے بگو کے رکھا تھا ایک کپ چینی لے لیں گے پندرہ سے بیس ستز بادام کاٹ کے رکھ لی ہیں پندرہ سے بیس پیستے لے کے کاٹ کے رکھ لی ہیں ساتھ سے آٹھ لاچیں لے کے ان کے بیچ نکال لی ہیں ایک کپ لے لیں گے ہم آئل آپ چاہے تو دیسی گیز یوز کر لیں چاہے تو دوسرا گیز یوز کر لیں میں اسے آئل میں بناؤں گی اور اسی کپ کے ساتھ میں نے سوجی کی بمائش کیا اور اسی کپ کے ساتھ میں نے چینی کی سوجی، چینی اور آئل ایک ہی مقدار میں جائیں گے یعنی کہ ایک کے کپ چولے پہ کڑائی رکھ دیا چولے کو جلائیں گے اور اس میں میں کڑائی میں ڈال رہی ہوں ایک کپ آئل آئل کچھ گرم ہو چکا اب میں اس میں لچی کے بیچ ڈال دوں گی لچی کی کوشبو آنے لگ گئی ہے اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے چینی کو بلکل ہلکی آنچ پہ پکائیں گے گی میں یہ پک پک کے بلکل اچھے سے یہ میلٹ ہو جائے گی اور اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو جائے گا مسلسل چمان چلاتے رہیں تاکہ یہ کسی جگہ سے نیچے نہ چھپ کے ہلکی ہلکی آنچ پہ پکنے دیں چینی کا کلر چینج ہو رہا ہے اس کو میں بہت ہلکی آنچ پہ پکا رہی ہوں اور اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ گولڈن ہو چکا ہے آپ نے جتنے ڈارک کلر میں ہلوہ کھانا پسند کرتے ہیں لائٹ یا ڈارک آپ اتنا چینی کو براؤن کر لیں ہلوے کا کلر اسی حساب سے براؤن کلر آئے گا چینی کا کلر بہت اچھے سے لائٹ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں دودھ اور سوچی ڈال دیں گے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانے اور مسلسل چمان چلاتے رہیں گے تو چینی اس میں بلکل میلٹ ہو جائے گی چینی پوری طرح ہلوے میں گل کے ہل ہو چکی ہے اب ہم مسلسل چمچے لائیں گے تاکہ ہلوہ نیچے نہ لگے ہلوہ پک کے گھڑا ہو چکا ہے اور اب میں مسلسل چمچے لائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے ہلوہ پک کے تیار ہو چکا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا کیونکہ پھر وہ ہارڈ ہو جائے گا اور اس ٹائم پہ ہم اس میں ڈالیں گے بیدام اور پستے لیکن اس سے پہلے کر دیں گے چولے کا بند ہلوے پہ میں نے بیدام اور پستے ڈال دی ہیں اور کچھ چاندی کے ورق لگا دی ہیں مزیدار مکھنڈی ہلوہ تیار ہو گیا سردی کے موسمیں آپ اسے بنائیں اور کھائیں یہ بہت مزیدار لگے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گے اللہ حافظ موسیقی